مزید آپ کو بتائیں خان کا ڈوگرہ میں اسسٹنٹ کمیشنر سیفتر آباد میڈم آیوشہ زفر کی نگرانی میں تجاوزات کے خلاف فرائک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے انتظامیہ نے دکانوں کے باہر پڑا ہوا سامان قبضے میں لے کر منسبل کمیٹی شفٹ کر دیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ ایبیان نیوز مدسر علی بھٹی سے خان کا ڈوگرہ میں تجاوزات کی برمارت تھی جس کی وجہ سے شہریوں کو پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا جگہ جگہ بڑے بڑے ٹھیلے لگے ہوئے اس کے علاوہ بڑے بڑے تجاوزات قیم کر کے خان کا ڈوگرہ جو شہری ہیں یہاں سے گنرے والے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ جو لاہور سکودار اور لاری اڈے پر بھی تجاوزات کی برمارت تھی جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کمیشنر نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے خان کا ڈوگرہ میں تجاوزات کے خلاف آج اپریشن شروع کر دیا ہے جس پر تجاوزات کے مختلف بزاروں میں تجاوزات کے خلاف آج اپریشن کیا ہے اور جتنے بھی دکان کے بعد جو سمان پڑا تھا وہ اپنی تحمیل میں لے کر تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا ہے اس حوالے سے ہماری ٹون کمیٹری کے ملازمہ سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ تجاوزات کے خلاف ڈوپی کمیشنر شیخ پرہ کی حدایت پر یہ کاروئییں تسلسل سے جاری رہیں گے کیونکہ تجاوزات کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانگی ہے اس کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو بزار میں خواتین مرد جو تریزاری کے لیے آتے تھے انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لئے یہ تجاوزات کے خلاف اپریشن تسلسل سے جاری رہے گئے